کل سے ایک بڑی خبر سڑکھیوں میں آ رہی ہے کہ جمہو کشمیر کی سرکار اور اوپ راجیپال صاحب نے جو ایک فریست لسٹ نکالی ہے اور جس میں سولوے نمبر کے اوپر یہ آیا ہے کہ آتنکوادی ملیٹنٹس کے بچوں کو سکولرشپ دیا جائے گا اور ہم یہ چاہیں گے کہ پی ایم او منطری پرائیم نیسٹر صاحب کے جو جتندر سنگھ جی ہے اور جو جمہو بھارت کے گرہ منطری ہے امید شاہ جی وہ اس بات کو لے کر کے اپنا سپشٹی کرن کریں کہ آتنکوادیوں کے بچوں کو سکولرشپ کس طرح سے دیا جائے گا کتنا دیا جائے گا اور کب سے شروع کیا جائے گا کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ایسارو دو سو دو کے ملازموں کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے ساتھ آپ نے وشواس گھات کیا دھوکہ کیا سرکار نے اور ان کے ایسارو دو سو دو کے بدلہ میں اور بھی کالے کڑے قانون آپ لوگوں نے ڈال دیئے ایسارو چوبیس کے ملازموں کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بچوں کو آپ نے جمہو کشمیر دوڑا راجوری کے بچوں کو آپ نے نکال دیا آپ نے کہا پی ایم او شاہب کی ایسارو دو سو دو ختم ہو گیا بی جے پی نے دھول نگارے بجا دیئے لیکن آج بھی سیلیکشن لسٹ جو بھی ہیں وہ ایسارو دو سو دو کے تحت نکل رہی ہیں اور ایسارو دو سو دو کے تحت ہی نیوکتیاں ہو رہی ہیں پھر آپ کی بات کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے کونٹریکچر لیکچرارز کو پکا نہیں کیا ہمارے اسی ہزار ڈیلی ویجر پی ایچی کے پی ڈیو ڈی کے پی ڈی ڈی کے تمام تراہی تراہی کر رہے ہیں سوائے اشواسنوں کے انہیں کچھ نہیں دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں ٹیکسز کے بوجھ ڈال دیئے ہمارے ہمارا کھون تک آپ نے نچوڑ کے رکھ دیا سروٹول پلازاز کتنے ٹیکسز آپ نے گار دیئے وہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ امید شاہ جی آپ نے اور اپ راجیپال صاحب نے اور پی ایم او صاحب نے جو وعدہ کیا تھا اسیارو دو سو دو کا وہ تو آپ نے پورا نہیں کیا اب ڈومی سائل سرٹیفکیٹ کو لا کر کے اور اس کی بڑی بڑی گھوشنائیں کر کے اور وگیاپن ایڈورٹیزمنٹس کر کے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بے روزگار لوگوں کے بھوشیے کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہمارے جمہو کشمیر کے بھوشیے کے ساتھ کھیل رہے ہیں ہماری ایڈنٹیٹی کلچر صدیو پرانہ اتحاس دوگرا پیر پنجال چناو ویلی کشمیر ویلی مسلم ہندو پہاڑی گوجری بکڑ والوں کا تمام لوگوں کا اب اتحاس ختم کر رہے ہیں دو میسائل سرٹیفکیٹ کو لا کر کے اور بے روزگار نوجوانوں کی نوکریوں کو چھین رہے ہیں باہری لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں اور ایشے میں آپ کی یہ جو خبر آئی ہے کہ آپ آتنکوادیوں کو سکولرشپ دینے جا رہے ہیں تو آپ کو ہمارے بچوں کے لیے آپ کے پاس کیا ہے پچاس زار نیوکٹیوں کا کیا بنا دیلی ویجرز کی تنخواہیں آپ نے نہیں بڑھائی ان کو کیا بنا ایسارو چوبیس کے بچوں کو ایسارو دو سو دو کے بچوں کو کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے ریاست کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے آپ نے ایک ایسا وائرس دو میسائل چھوڑ دیا جس کا نتیجہ خمیاجہ ہمیں کئی سالوں تک بھگتنا پڑے گا ہمارا راجے کا درجہ ہم سے چھین لیا ہمارے وشیش ادکار ہم سے چھین لیے ہماری پہچان تک آپ چھین رہے ہیں تو ہمارے لیے آپ کے پاس جمہو کشمیر پیر پنجال چناو ویلی کے لوگوں کے لیے کیا ہے آپ جس کو مرضی دیجئے جس کو مرضی آپ جس کو مرضی آپ سکولرشپ دیجئے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ آپ کی بدھی میں ہم یہی ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی طرف بھی دیان لیں اور جو ویرود ہم ایک کروڑ تیس لاکھ جنتہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کا ویرود کر رہی ہے ایس ارو دو سو دو کے بچوں کو چوبیس کے بچوں کو ڈیلی ویجرز کو کنٹریکچر لیکچرارز کو جی اینڈ کے بینک کی سیلیکشن لسٹ آپ نے کینسل کر دی اور آگے بھرتیوں کے اوپر پرتیوند لگا دیا اس کے بارے میں سوچئے اور چاہے آپ جس کو مرضی سکولرشپ دے چاہے پی اوکے میں جا کے دے پاکستان میں جا کر کے دے جو مرضی کرے آپ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں افسوس ہے آپ کی ان باتوں کو لے کر کے درد ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے دل میں جب آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جائے ہند جائے بھارت